بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ناصر حارون اور حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں موجود ہوں پیپل سکوائر پر پیپل سکوائر ایک زبردست پارک ہے اور کافی فیملی میں مشہور ہوتا گیا ہے کافی یوٹیوبرز نے یہاں پر آکے ویڈیو ضرور بنائی ہے لیکن میں آج کوشش کروں گا کچھ ایسی چیزیں یہاں پر ریویل کریں آپ کو دکھاؤں جو پہلے کسی اور نے ویڈیو میں نہیں بنائی ہوئی ہو تو پھر آج کی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ جو فیملی کے لئے خاص طور پر یہ جو پارک تیار ہوا ہے اس کو تقریباً سال سے دو سال ضرور ہوئے ہیں لیکن کافی اچھی منٹیننس بھی اس میں موجود ہے اور کافی اچھی چیزیں ہیں یہاں پر کھانوں کے لئے اور فیملی کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں ان کے لئے کافی انٹرٹینمنٹ موجود ہے تو آئیں پھر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پھر آئیے میرے ساتھ دیکھیں بھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا ہی زبردست یہاں کی رونک لگی ہوئے اور یہ آپ دیکھیں اس کا view دیکھیں زبردست یہ ماشاءاللہ فیملیز اور کچھ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں جو یقیناً انجوائیمنٹ کے لئے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں یہ تقریباً ریسٹورنٹ یہاں پہ ہیں ان ریسٹورنٹ پہ بھی کافی رش ہوتا تھا لیکن ابھی میرے خیال سے کچھ ریسٹورنٹ کلوز ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سموسو چارٹ اور ساتھ میں آپ کو اس کے آپ دیکھ رہے ہیں گولا گھنڈا ہے موجود اور یہ تقریباً آپ اس ایریا کی طرف آئیں گے تو یہ بچے ہو گئے یہ خاص طور پر فیملی کے لئے بیٹھنے کی یہ جو سارے ہی ایریز ہیں یہ فیملی آل یہاں پر بیٹھ سکتی ہیں کچھ فیملی دعا ہے اور ساتھ میں کچھ آپ چیزوں کو میں بتاتا چلوں آپ یہ دیکھیں گے میرے بلکل سامنے آپ سامنے وہ دیکھ رہے ہیں وہ گیٹ یہ ہوتا تھا اس ایم کالیج یہ جو روڈ تھا پہلے یہاں پہ ہم چھوٹے تھے جب زیادہ چھوٹے نہیں کچھ سال پرانی بات کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے اور یہ روڈ ہوتا تھا ایک بڑا زبردست روڈ ہوتا تھا یہ سامنے ہی بلکل ایس ایم کالیج ہے اس کا مین گیٹ لیکن اب یہ ایریا پیچھے کی طرف سے اس کا گیٹ کھل دیا ہے اور اب دیکھیں بھائی ماشاءاللہ رج دیکھیں آپ view دیکھیں زبردست اور یہ سامنے جو آپ کو ایک زبردست سا گیٹ نظر آ رہا ہے نا یہ ایک قومی عجائب گھر ہے اس قومی عجائب گھر ہے دیکھیں وہ بلکل سامنے میرے گیٹ ہوگا زبردست یہ قومی عجائب گھر ہے یہ آپ کو پتا ہے ایک بہت ہی زبردست فارک ہے اس میں کافی عجائب بات بھی رکھے ہیں جو صبح کی ٹائمنگ پہ کھلتے ہیں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو وہاں بھی آ سکتے ہیں اچھا ساتھ میں میں آپ کو یہ بتا چلوں بتادا چلوں کہ اس کے روڈز کہاں کہاں سے آئیں گے دیکھیں پیپل سکوائر جو یہ مین ہے نا اگر بنس روڈ پر لگتا ہے اگر آپ پاکستان چوک سے بھی آئیں تو آنا چاہیں تو وہاں سے آ سکتے ہیں اور بلکل پیچھے ہیں میرے سین سیکریٹریٹ ہے وہاں پر وہاں سے بھی اس کا ایک گیٹ ہے زبردست یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بچے ہیں اور یہ ساتھ میں سموپ بار زبردست سامنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ساجید مٹن کی طرف بھی کافی رش ہو رہا ہے کھانے کا اچھا ساجید مٹن کے کھانوں کی کافی تاریخ سنی رہی ہے جو ساجید ریسٹورنٹ جو سامنے ہیں نا تو میری کوشش ہوگی کہ یہاں پر آگے مز ایک مکمل ریویو فوڈ کا ریویو اور فوڈ والی ویلوگ بنایا جائے تو انشاءاللہ بہت جل میں یہاں پر ایک ویڈیو ایک الگ سے اس کا سیشن کریں گے تو ابھی فیل حال میں آپ کو یہ چیزیں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بھائی جوز بار بھی ہے پاپ کک شاپ ہے اور یہ تی چائی کا ultimate store کافی امام آئی بھی اور رش ہے آج ویکنڈ کا کہیں آپ پہلا ویک ہے موسیقی اچھا تو دوستو دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جو یہ ہمارے پیپلسکوئر کے نظارت ہے زبردست سے جو خاص طور پر فیملی کے لیے کافی یہ سیٹیبل جگہ ہے تو آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئیں یا دوستوں کے ساتھ آنا چاہیں تو ان کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اچھا دیکھیں یہ کافی چیزیں ہیں یہاں پر دکھانے کو تو نا ابھی چند چیزیں میں نے آپ کو سیفی کور کی اور دکھائی کیونکہ کچھ ٹائم کا ایشو تھا اور کچھ جو کافی رج بھی تھا لیڈیز اور کچھ جیسے فیملیز کے میمبرز ہوتے ہیں وہ ذرا سے ان کو آوائٹ کرتے ہیں نا کہ ویڈیوز میں نہ آئیں اور کچھ نہ ایسا ہو تو اس لیے میں نے بھی کچھ کوشش کی کہ میں زیادہ ویڈیوز فیملی کی سائٹ پر کم سے کم بناوں تو انشاءاللہ یہ کہ میں کچھ ویڈیوز آج کے لیے اس کو بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں آپ دیکھئے گا پسند کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پوری فل پیپل سکوائر کی دن میں پوری ویڈیو مخمل بناوں اور ہر ایک چیز کو کور کروں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آج کی ویڈیو کو میں یہی پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں جب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی